سبسکرائب کریں نولیش فرول کے یوٹیوب چینل کو پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ملی کلپ کے اکاؤنٹ کی ایک ٹرک بتانے والا ہوں جو کی بالکل فری ہے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ بینڈ ہو گئے ہیں تو آپ لوگ اس ٹرک کو یوز کر کے اپنا ایڈ بولپول کا اکاؤنٹ انڈ بینڈ کر سکتے ہیں یہ ہے ایڈ بولپول کی انڈ بینڈ ٹرک جو کی اگر آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کو انڈ بینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے نا کامیونٹی گائیڈ لینڈ کو آوائیڈ کیا ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ انڈ بینڈ نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے سارا سارے سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ نے اس سٹیپ کو پورا پورا فالو کیا تو آپ کا اکاؤنٹ جلدی انڈ بینڈ ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ بینڈ ہو چکا ہے میرا بھی ایک اکاؤنٹ تھا وہ کسی ٹیکنیکل ایشو کے قارنڈ بینڈ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ میں نے کافی سارے میسیج کیا تو تب جائے ان لوگوں نے انڈ بینڈ کر دیا تو وہ بس ایک کمیٹی ایرر تھا تو اس لیے تو آئیے چینل فرنڈ شروع کرتے ہیں اس کے لیے فرنڈ آپ لوگ کو ضرورت پڑے گی ایک ای میل کی اور آپ کی جو ایڈ بورٹ پول کا جو یونیک آئی ڈی ہے اس کی بھی ضرورت پڑھ لیں والی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اگر ای میل آئی ڈی نہیں اگر آپ نے یونیک آئی ڈی نہیں لکھ کے رکھی تھی تو آپ کا اکاؤنٹ انڈ بینڈ نہیں ہو سکتا تو ابھی آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے جو میں نے جو لنک دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کو اپن کر لینا ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ کو بہت ہی آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کریں تو میں آپ کو پورا پورا سکھا دوں گا ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک کو اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ لوگ ایک فیض دو پیج پہ پہنچیں گے اس کے بعد جب وہاں پہ ایک لنک دیا ہوگا آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ لوگ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے آپ لوگ دیکھ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک پیج اوپن ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک سٹیپ فالو کرنا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ دھیان سے مجھے فالو کیجئے کہ تب ہی آپ پہلے چیزیں انڈرسٹین کر پائیں گے سب سے پہلے سبجک یعنی کہ آپ کا جو سبجک کے ریکویسٹ کا وہ کیا ہے میرا ایڈ بول پول ہے تو میں ایڈ بول پول سیلک کروں گا جیسی میں اس کو سیلک کروں گا پیج ایک بار ریپریش ہوگا اور یہاں پہ ایک اور سارے آپشن آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ہمیں یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پہ لکھنا ہوگا جو کی ہمیں اگر ریسپونسیو ایک ایمیل ایڈرس ہونا چاہیے آپ لوگ اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پہ ڈال دیں تو میں نے اپنا ایک ایمیل ایڈرس ڈال دیا اور سبجیکٹ ہمارا کیا ہے اگر ہمارا ایک 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 ا ہمارا جو جو اکاؤنٹ ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ سیجیشن یہاں پر آ گیا ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ایڈ بول پول کین نوٹ اپ ڈریٹ گائیڈ لائن یا جو کچھ بھی ہے آپ لوگ وہ سیلیکٹ کر لی جائے گا آپ لوگوں کے لیے زمپل کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مجھے بول رہا ہے میں ان کو فالو کر کے اپنی پروبلم بتاؤں ان کو تو میں ان کو نہیں بتانا چاہتا میں اپنا وہی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ آوں گا واپس سے اور یہاں پہ اپنی اور اب آپ لوگ یہاں تھی ڈیٹیل یہ باری ڈیٹیل میں آپ لوگ کو لکھنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہوا اور ساتھی ساتھ آپ لوگ کو یہاں پہ اپنی یونیک آئی ڈی یونیک آئی ڈی کر کے یہاں پہ آپ لوگ کو اپنی آئی ڈی لکھ دینی ہے جو بھی آپ کے آئی ڈی ہو یعنی کہ آپ لوگ کو اپنا جو آکاؤنٹ کے آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیجئے گا یہ ضروری ہے یہ اگر آپ لوگ نہیں لکھیں گے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ یونیک آئی ڈی نہیں پتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اپنے ای میل چھوڑ دیں یعنی کہ یہ وہ ای میل ہونے چاہیے جس پہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہو یعنی کہ آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ یا پھر جو بھی اکاؤنٹ ہو وہ آپ ڈال دیں جس سے آپ کا اکاؤنٹ بینڈ ہو گیا ہو یہاں پہ جی میل ڈاٹ کام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اور مجھے اپنی یہاں پہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ ٹائپ کر دیں آپ لوگ کو یہاں پہ پوری ایکسپریس پوری اپنی پوری پرابلم ایکسپریس کرنی ہوگی کہ مطلب آپ کے ساتھ اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا جس کی ویسے اکاؤنٹ آپ کا بینڈ ہو گیا اور آپ جو بھی چیزیں لکھنے چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ چلتے ہیں نیچے کی طرف اور اپنی آپ لوگ دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہاں پہ پیجرس سیلیکٹ یار ایڈیزز یو ہے یعنی کہ آپ کے پاس کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سجیشن آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایڈرز میں سیلیکٹ کروں گا پروموٹنگ ٹو ریلیجنز ہاں یہ اکاؤنٹ ریڈر تو میں یہاں پہ یہ سیلیکٹ کروں گا اب ہم سے یہاں پہ یونیک آئیڈی پوچھ رہا ہے یعنی کہ ہمارے ایڈ بول پول کی یونیک آئی ڈی یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ اپشن سیلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یونیک آئی ڈی چاہیے ہی چاہیے ہوگی آپ لوگ اپنی یونیک آئی ڈی ڈال دیں اور یہاں پہ آگے بڑھ جائیں نہیں تو اگر آپ کو یونیک آئی ڈی نہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھنی نہیں آتی یونیک آئی ڈی یہاں پہ ہم سے کچھ اور چیزیں پوچھ رہا ہے what kind your problem express login یعنی کہ login جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا problem آ رہی ہے تو my account band مجھے show کر رہا ہے اور مجھے what kind your problem آپ کے account کے ساتھ کیا problem ہو رہی ہے یعنی کہ آپ لوگ my account was hacked یا detail یا جو کچھ بھی میں example کے لیے hack لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں ان کو ایسا دکھاؤں گا میرا account hack ہوا تھا اور انہوں نے میرا account کسی نے use کیا اور رفرانٹ کچھ ہوا اور جس کے لیے سے band ہو گیا اور یہاں پہ مجھے یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے what is the model of the device یعنی کہ جس device پہ login تھا وہ account وہ کون سا تھا یعنی کہ جس نے account login کیا جس نے hack کیا ہے جو آپ کا account تھا وہ کون سا تھا یہاں پہ اگر آپ لوگ چاہے تو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں میں example لیے ڈال دیتا ہوں لینوو اور نوٹ example کے لیے میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے میرا system android ہے android version کیا تھا تو میں یہاں پہ اپنے android version بھی ڈال دوں گا یہاں پہ میں نے example کے لیے اپنے android version ڈال دیا اور یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کو جو آپ کا جو ہے وہ کیا ہے موبائل ہے میں نے mobile ڈال دیا اور what is your game version آپ کا game version کیا تھا یہاں پہ ہم سے ساری چیزیں پوچھے گا تو ہمیں سب کچھ بتانا پڑے گا فرنس ہمیں یہاں پہ ایک ایک چیز دھیان سے دیکھنی ہوگی اگر آپ کو نہیں پتا کہ game version کیسے دیکھتے ہیں تو game version آپ لوگوں دیکھنے کے لیے اور سیشن میں جانا ہوتا ہے what is your network آپ کا جو network ہے وہ کیا ہے 3G 4G میرا 4G ہے تو میں 4G نکھوں گا اور مجھ سے یہاں پہ what is your mobile تو مجھ سے یہاں پہ سب کچھ پوچھے گا آپ کو سائی ڈیٹیلز بھرنی پڑھیں گے آپ کو اور اس کے بعد ہم لوگوں سے یہاں پہ پوچھے گا location تو آپ لوگ اپنی location ڈالنی ہے صحیح صحیح ادھم آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ آپ سے ایک ایک چیز پوچھے گا یہ چکلی یہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ لوگ بلکل requirement کر لیں گے آج لوگ جانتے ہیں آپ کا account کہاں کا login ہوا آپ لوگ کو سائی ڈیٹیلز صحیح اپلو کرنا ضروری اس کے بعد آپ لوگوں کو جو account میں جو شو ہو رہا ہے آپ کو وہ file upload کر دینی ہے میرا band show ہو رہا ہے تو میں band والا پکش upload کر دوں گا اب آپ لوگوں کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ آپ میں جتنی بھی ڈیٹیلز بھری ہیں وہ سب دم کریکٹ ہو اگر آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی mistake کری ہے تو آپ لوگوں کا account unband نہیں ہوگا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے community guideline کو avoid کیا ہوگا تو آپ لوگوں کی account unband نہیں ہوگا میں submission پہ click کروں گا تو میں اسی submission پہ click کر دوں گا تو یہ جو message ہے یہ مجھ سے بول رہا ہے request could not submitted please check out your verification یعنی کہ ہمیں پہلے verify کرنی ہوگی اپنی request کو اس کے بعد ہی ہم اس کو send کر پائیں گے میں چلتا ہوں اپنے gmail کے account جیسی آپ لوگ اپنے gmail میں جائیں گے آپ لوگ ایک email receive ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک email receive ہوئی ہیں اب مجھ سے یہاں پہ بول رہا ہے اگر آپ نے یہ جو complain کری اگر آپ ہی ہے تو اس link پہ click کر کے اپنی جو وہ ہے جو آپ کی جو complain ہے اس کو confirm کیجئے اگر آپ لوگوں نے یہ confirm نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ password اب مجھ سے password ڈالنے کے لیے بول رہا ہے example کے لیے میں نے اگر یہاں پہ complain کری ہے تو مجھے یہاں پہ کوئی سے بھی ایک five digit کا password رکھنا ہوگا اور میں اس کے بعد میری complain کہاں تک پہنچے اس کا کیا reply آیا وہ سارا کا سارا مجھے یہاں پہ show کرے گا آپ لوگ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ نے یہ password یہ password username یاد میں رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور sign in جب بھی ہوں گے آپ complain box کے اندر تو اسی سے آپ لوگ اپنی جو جو آپ کی جو confirmation ہے وہی شو وہیوں پہ وہی پہ support show کرے گا اس password کو آپ لوگوں کہیں پہ لکھ کے بھی رکھ لینا ہے اور یہ جو username ہے یہ بھی آپ لوگوں لکھ کے رکھ لینا ہے کہیں پہ کیونکہ یہ جو username ہے یہی آپ کے کام آیا ہے کا جو آپ لوگ email ڈالتے ہیں اسی کا جو select ہو کے automatically آیا جاتا ہے اور آپ لوگ کو یہاں پہ یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آیا آپ لوگ کو ساری information وہی پہ show کرے گی I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگاؤ ویڈیو اچھا لگاؤ ویڈیو اچھا لگاؤ کریں اور subscribe کریں ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں پہ daily 8 ball pool social media related chips and tricks بھری پڑی ہے تو I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگاؤ ویڈیو اچھا لگاؤ تو اگر آپ لوگ بھی سوال سجھا ہو یا آپ سے کچھ problem آ رہی ہو تو comment کرنا نہ بھولیں thanks for which میں ملتا ہوں آپ سے next video میں کسی مزیدار video کے ساتھ